اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلی علی تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام مسلمانوں کو سلامتیوں سے عزتوں سے مال فرمائیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا بہت خاص وظیفہ خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں آزر ہیں کہ بہت زیادہ کسرت سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے فلان رشتدار ہے بیٹی ہے بھائی ہے بہن ہے عرصہ آٹھ دس سال سے وہ نزلہ خانسی زکام دم بخار وغیرہ میں مبتلا رہتا ہے یا اکثر کان بہتا رہتا ہے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہم اگر کوئی فرق نہیں ہوا مربانی فرما کر آپ ایسا کوئی عمل یا وظیفہ ہمیں دیں یا دعا دیں جس کو پڑھ کر ہم اپنے مریض یا مریضہ کو دم کریں تو اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرما دے اس کے بعد دوسرا جو موجودہ وقت گزر رہا ہے اس موجودہ وقت کے اندر ایک خاص قسم کا بخار جس سے ہم ڈینگی بھی کہہ سکتے ہیں اور حقیقت میں ہے بھی یہی کہ یہ مطلب کہ ایسی ایسا موزی مرض ہے کہ اللہ نہ کرے یہ انسان کو موت کی جو ہے وادی میں بھی لے جاتا ہے اگر ایک مچھر جو ڈینگی کاٹ لے کسی کو تو اس سے بہت زیادہ جو ہے انسانوں کی اوپر جو ہے وہ تکلیف آ جاتی ہے اور یہ ایسا مرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائی یہ انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اتنا یہ شدید قسم کا اس کا ہوتا ہے یہ تباہی اور بربادی کرنے والا یہ ڈینگی وائرس جو مچھر ہے تو قوت و طاقت تو اللہ تعالیٰ کے آدمے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی قوت و طاقت سے نوازا ہے انسان نے اپنی زیانت کو بروہ کار لاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے مختلف جو ہے وہ کیا نا میں علاج دریافت کیے پھر اللہ نے ہمارے لئے قرآن حدیث اور حضرات صحابہ اکرام حضرات اہل بیت اکرام کی زندگیاں اور ان کے مطلب کے سیرتوں کو رکھا تو ایسی چیزیں کائنات میں موجود ہیں کہ اگر وہ پڑھ کر کی جائیں روحانی علاج کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کو بہت زیادہ فرق ملتا ہے ٹھیک ہے تو آج آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل کو اپنے گھر میں سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور یہ عموماً بالخصوص ہر گھر کے اندر ایک دو مریض نزلے زکام اور خانسی کے موجود ہوتے ہیں تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس اللہ کے فضل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کو عمل دیا جائے گا یہ عمل نزلہ خانسی زکام دم چڑھنے کی جس کو بھی شکاعت ہے اسے ختم فرما دے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کو جو ہے مطلب بخار وغیرہ رہتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں کہ میں نے جو آپ کو دم بتانا ہے وہ صورت فاتحہ کا دم ہے صورت فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے صورت شفاہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایسی صورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توفے کے طور پر ملے یہ صورت اور بقرہ کی آخری آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ملے یہ آپ علیہ السلام اور تسلیم کو اللہ نے توفے میں عطا فرمائے اور حقیقت میں یہ توفہ امت کے لئے ہے کیونکہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امت ہی ہیں ہم حضور کے غلام ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا ہم پہ احسان اور کرم ہے جس نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں کوئی چیز جس پہ گنتی کرتے جائیں فورٹی ون مرتبہ اکتالیس مرتبہ صورت فاتح پڑھنی ہے لیکن یاد رکھیں کہ ایک چمچ دو چمچ یا جتنا بھی مجسر اور شہد شہد اردو کا لفظ ہے اور ماکھی پنجابی کا لفظ ہے آپ نے شہد کی دو چمچ تین چمچ لے کے اپنے پاس رکھ لیں زیادہ ایک بوتل ہو تو بھی اچھی بات ہے فورٹی ون مرتبہ اکتالیس مرتبہ صورت فاتح پڑھ کر اس کی اوپر دم کر دیں اور اب وہ صبح و شام آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ وہ شہد شام کو مریض یا مریضہ کو کھلا دیں میں کہتا ہوں اگر جلد کا بھی کسی کو مرض ہوا تو انشاءاللہ ان چیزوں سے اللہ کریم اسے شفاہ عطا فرمائیں گے نزلہ خانسی زکام وغیرہ سے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو شفاہ عطا فرمائیں گے یہ وظیفہ مطلب کہ جو مریض یا مریضہ ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن توجہ سے پھر سنیئے گا شہد میں بھی شفاہ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرغوب غزہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی قرآن میں نعمت ہے تو اکتالیس مرتبہ باووزو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر فورٹی ون مرتبہ یعنی کہ صورت فاتح الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے وردالین تک پڑھ کر اس شہد جو آپ کے سامنے چاہے ایک کلو شہد ہے چاہے آدھا پاؤ ہے چاہے آدھا پاؤ جتنی توفیق ہے آپ اس کیو پر دم کر دیں اور وہ دو ٹائم لگتار آپ ایک سات دن یا گیارہ دن مریض یا مریضہ کو کھلا دیں انشاءاللہ عزوجل آپ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں مولانا صاحب اللہ کریم نے ہمارے بھائی کو بہن کو بیٹی کو جو بیمار تھے اللہ نے انہیں اس چیز سے شفاہ عطا فرمائی چاہے بخار کا مریض ہے ڈینگی کا مریض ہے کسی بھی جماغ سے ریشہ گرتا ہے گلے میں بلغہ مٹک جاتی ہے سردی ہے نزلہ گرمی خانسی ریشہ انشاءاللہ یہ سب چیزیں بفضل اس روحانی کام سے روحانی عمل سے بالکل دیر ہی نہ لگے گی کہ یہ ختم ہو جائیں تو یہ عمل ہر انسان کی پہنچ میں ہے شہد ہر جگہ سے عام مل جاتا ہے تو آپ آج ہی سے اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ تبارک وطالہ پھر دیکھئے گا کہ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے نوال دیتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ